موسیقی 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 ہے کیونکہ اس کے لئے ہمیں سٹیٹک آئی پی کے ذوت پڑتی ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو سٹیٹک آئی پی دے رکھا ہے میں آپ وہ دکھا رہتا ہوں میں بھی ایک دفعہ یہ دیکھیں ناظرین اکثر لوگ نہ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا سٹیٹک آئی پی لگا رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں سوچ کا کہ 192.168.1.254 اس کا جو ہے نا آئی پی ہے گیٹ وے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوچ کا ڈیفائلڈ آئی پی ہے تو لوگ غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ وہ ڈیفائلڈ آئی پی کو اپنے پی سی کے آئی پی کے ذکالے سے دیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ کیونکہ آئی پی سین ہو جاتے ہیں تو کنفلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ سوچ کھول نہیں پا رہا ہوتا تو پھر پریشانی ہوتی ہے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ جیس کو گائیڈ کر دے تھوڑا سا یہ جو فرسٹ آئی پی ہوتا ہے یہ ہم اپنی ڈیوائس کو دے رہے ہیں جو سسٹم کا ہمارا لینکارڈ لگا گا ہم اس کو دے رہے ہیں اس کو میں نے 192.168.1.10 دے دیا ہے اور سب نیٹ ماسک جو ہے وہ ڈیفائلڈ رہنے دی ہے اس کا جو اپ گیٹوے ہے جو سوچ کا جو ڈیفائلڈ آئی پی ہے اس ٹائم کیونکہ یہ ری سیٹ ہوا ہو ہے اس کا ڈیفائلڈ آئی پی 192.168.1.254 ہے تو جی ہم نے اسیٹ کر دیا ہے اس کو اوکے کر دیتے ہیں اوکے کرتے ہیں اب کیونکہ ہم ویب بیس ہے ہی ہے تو ہم اس کو ہی آ جاتے ہیں بلوزر پہ آ جاتے ہیں اپنے ٹائم کرتے ہیں 192.168.1.254 تو یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے جیوائی موڈ اس کا اوپن ہو گیا ہے ویب بیس اس کا جو یوزر نیم ہے ڈیفائلڈ وہ سسکو ہی ہے اور اس کا پاسورڈ بھی جو ڈیفائلڈ ہے وہ سسکو ہی ہے انٹر کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ہمارا جو ہے نا سوچ وہ اوپن ہو گیا ہے سم ٹائم یہ آپ اس کو چلائیں گے پہلی دفعہ تو یہ آپ سے پاسورڈ کے بارے میں بھی پورس کرے گا کہ آپ نیا پاسورڈ رکھ لیں تو آپ اپنا پاسورڈ نیا رکھ سکتے ہیں وہاں سے بھی اور اب ہم اس کے جو ہے نا بیسیک انٹرفیس کے اندر آ گئے ہیں جیوائی کے اندر اس کے بیسیک انٹرفیس کے اندر آ چکے ہیں تو جہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو سمال بیزنس اس کا ٹائٹلز اس کو کا اور موڈل نمبر بتا رہا ہے ایسیو ٹو ہنڈرڈ ٹونٹی سکس پورٹ بتا رہا ہے یہ اور یہ گیگا بیٹ سے اچھے اور یہ جو ٹونٹی سکس ہے بیسیکلی اس کی ٹونٹی فور پورٹس ہوتی ہیں اور اس کی جو دو پورٹس ہیں وہ اپ لنگ کے لیے ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کمبو کے اندر جو ہے ایسے پی کی بھی دو پورٹس ہوتی ہیں تاکہ آپ فائبر اپ لنگوش میں لگا سکیں اور یہ لیئر ٹو کا سوچ ہے جی اب ہم دکھاتے ہیں اس کے مزید کیا کیا اس کی سیٹنگز ہوتی ہیں اور کیا کیا کنفیگیشن ہے ہم سب سے پہلے چلے جاتے ہیں یہ ڈیوائی سمبری کے اندر تو ڈیوائی سمبری میں ہم جب جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیوائیس کا جو شیپ بھی دکھا رہا ہے ہمیں اور جو پورٹ آن ہوئی بھی ہے کیونکہ ہمیں پورٹ نمبر ون کے اندر جو ہے اسٹم لگا رکھا ہے تو ہمیں وہ پورٹ نمبر ون شو کر رہا ہے میں جیسے کلک کیا پورٹ ون پہ تو اس نے ہمیں بتا دی ہے کہ اسٹم اس کی سپیڈ جو چل رہی ہے وہ تھاوزن ایم بی چل رہی ہے یعنی کہ گیگا میں چل رہا ہے اسٹم لنک اس کا باقی اس کی سیٹنگ یہ ہے ڈپلیکس پہ چل رہا ہے فل دپلیکس پہ چل رہا ہے اسٹم یہ اور جو ٹائپ اس کی چل رہی ہے وہ پوپر میں چل رہی ہے پوپر ٹائپ کی نبائل لگائی رہی ہے اور جو میں آپ کو بتا رہا ہے کہ اپ لنک کے جو دو پورٹ سے لیدہ دیئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی ای پونٹی فائی اور یہ جی ای ٹوانٹی سکس ہے اگر ہم ایدھر بھی کلک دیکھتے ہیں ماوس کر کے دیکھتے ہیں تو یہ فائبر پہ تو وہ بھی جی ای ٹوانٹی فائی بھائی سے ہم کہتے ہیں کمبو پورٹ یعنی ان دونوں پورٹ کے اندر آپ ایک چیز جلا سکتے ہیں یا آپ فائبر موڈول لگا سکتے ہیں یا آپ آپ آٹھ جو ٹوانٹی فائی کی بھائی کا موڈول اس میں لگا سکتے ہیں ان دونوں پورٹ میں سے ایک پورٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو مزید ہم اس کے انٹرفیس کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ اس کے کچھ انٹرفیس کی سیٹنگ ہے یہ ریفریشنگ ریٹ ہے یہ ہمیں اس کو بار بار ریفریش کرنے کے لیے بتاتا ہے اور یہاں سے ہم کسی بھی بھائی کر سکتے ہیں ہم بھائی چلے جاتے ہیں تو یہ اس کے بھائی 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 بھ کے اندر آئی پی فور انٹر فیس سیٹنگ ہے آئی پی فور انٹر فیس سیٹنگ میں آتے ہیں تو یہاں پہ وہ مین چیز آگی اس مومن آپ کو بتایا تھا کہ دفالٹ آئی پی جو ہوتا ہے وہ کمپنی کی طرف سے کنفیگر ہوتا ہے تو یہاں اس ٹیم آئی پی ٹائپ دینیمک چل رہا ہے لیکن ایک آئی پی اب اندر دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیٹکلی جو ہے نا وہ ڈیفالٹ جو ہے نا وہ اپنے نیٹ ورک کو سپرڈ کر سکتے ہیں ڈی اے سی پی کو اینیبل یا ڈیسیبل کر سکتے ہیں اور مزید اس کے اندر جو سیٹنگز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لیئر ڈو کا سوچ ہے اندر پورڈ منیجمنٹ کے بہت اچھے فیچر دوتے ہیں اور ہم ابھی آپ کو اس میں اسے نیٹ بھی پاس کر کے بتائیں گے اور یہ وی لینز کو بھی سپورٹ کرتا ہے ٹرنک پورٹ بھی بہت ایزیلی اس میں بن جاتی ہیں بہت ایزیلی کنفیگر ہو جاتا ہے یہ سوچ میں آپ کو ایک وی لین بنا کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اور اس میں میکسیمم رینج جو ہے وی لین بننے کی وہ بان سے لے کے فور تھاوزنڈ نائنٹی فور تک ہے آپ اس میں فور تھاوزنڈ نائنٹی فور تک جو ہے نا وی لین اس میں بنا سکتے ہیں وی لین کا پرپس کیا ہوتا ہے وہ ایک ایزی ٹاپک ہے اور ٹرنک کا کیا پرپس ہوتا ہے وہ ہم کس دن ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے ایک ایزیلی دا ٹاپک پر بنائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ایک فرضی طور پر میں ایک وی لین ٹین کر لیتا ہوں اس کا نام رکھ دیتا ہوں ہوم نیٹ میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے اور میں اس کو اپلائی کر دیتا ہوں تو یہ جی ہماری وی لین کریٹ ہو گئی ہے تو میں اس کو دوبارہ یہاں سے ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں چاہے تو اس کا چینج کر سکتا ہوں سٹیٹک پھر ہم انٹر فیس سیٹنگ کے اندر آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ساری پورٹن سٹم ٹرنک پہ کام کر رہی ہیں ٹرنک کا بیسکلی مقصد ہوتا ہے کہ ہر قسم کی وی لین کو بائی پاس کر دیتا ہے وہ گزار دیتا ہے لیکن اگر ہم کسی پورٹ کو سپیسیفائی کر دیں تو صرف وی لین لگا دیں تو پھر صرف وہی وی لین اس میں سے چلے گی اور دوسری وی لین اس میں سے بائی پاس نہیں ہوگی ہم اس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں اور اس میں کچھ موڈز ہوتا ہے انٹر فیس کے جنرل موڈ ہوتا ہے ایکسیس موڈ ہوتا ہے اور ٹرنک موڈ ہوتا ہے جنرل موڈ جو ہے وہ بھی ٹیگنگ کے طور پر اسمال ہو سکتا ہے ایکسیس موڈ کے اندر جو ہے آپ وی لین نہیں لگا سکتے اور ٹرنک کے اندر آل وی لین پاس ہو جاتی ہیں اب ہم اس کے اندر ویلین کے اندر پورٹس کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ بہت اس کا اس میں آسان پروسیجر ہے اب یہ ویلین ون پہ جو پورٹس ہیں وہ انٹیک ہوئی ہی ساری اب یہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے کیونکہ ویلین ٹین پہ ٹیک کرنا ہے تو ہم اس کو ویلین ٹین پہ جا گئی گو کر دیں گے تو ابھی جو اینا کوئی بھی پورٹ اس کے اندر ویلین ٹین میں نہیں ڈلی گی اب ہم پورٹ نمبر 3 اور پورٹ نمبر 4 کو انٹیک کر دیتے ہیں دوبارہ ہم وی لین ون میں چلے آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وی لین ون میں جب ہم آئے تو ہم نے کیونکہ پورٹ 3 اور 4 کو وی لین 10 کے ساتھ ٹیک کر دیا تھا تو وی لین ون میں جب ہم آئے تو وہ یہاں سے نکل چکی ہے آؤٹ ہو چکی ہے چلیں اب ہم پورٹ کی وی لین کی ممبرشپ دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ تمام پورٹ وی لین ون پر چل رہی ہیں آپ ہیں لیکن ہم نے 3 اور 4 کو ہم نے بنایا تھا وی لین 10 کے ساتھ تو یہ دیکھیں وی لین 10 پر یہ آپ ہو چکی ہے اب ہم جو اس پر آئی پی ڈالیں گے اور جو اس پر نیٹ ورک ہم چلانا چاہے ہیں اپنا ویرچولی نیٹ ورکس میں چلا سکتے ہیں اس کے اندر ناظرین میک فلٹنگ کی اپشن بھی موجود ہے اس کے اندر جو ہے آپ کسی بھی آئی پی کو اس کی آر بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کا ڈیٹا بھی فلو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں چاہے تو آپ سٹیٹیکلی اڈریس دے لیں اس کے اندر میک کے چاہے تو اس کو ڈیناپک لی بھی جو ہے نا یوز کیا جا سکتا ہے سکیورٹی کے فیچر بھی اس کے اندر بہت اچھے ہیں جی ریڈیس کے اس کے اندر فیچر ہے پاسٹ ورسٹینٹھ کا اس کے اندر فیچر ہے اور منیجمنٹ ایکسس آثارٹی بھی اس میں موجود ہے اور پورٹ سکیورٹی بھی جو ہے اس کے اندر وجود ہے کہ آپ پورٹ کے اوپر بھی جو ہے لوگ لگا سکتے ہیں 3 کو لے اگر ہم اور ایڈٹ میں چلے جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں انٹر فیس کو ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں کلاسک لوگ بھی کر سکتے ہیں ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور شیڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ پورٹ ہماری استعمال ہی نہ ہو کوئی اس کو یوز نہ کر سکے کسی کے کنیکشن ہم آگے دیا وائل سسٹم کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے ہم پورٹ کو شیڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو اوبرال میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ بہت ہی ایزی اس کی کنفیگیشن ہے اور سارا ٹوٹلی یہ ویب بیس پہ ہے تو ایزی ٹو ہینڈل ہے وہ مہین اس کا فیچر بتانے لگا تھا کہ بینڈ ویرز بھی جو ہے آپ کنٹول کر سکتے ہیں کسی بھی پورٹ کے اوپر کہ آپ نے اس کا کیا فلو دینا ہے کتنا ایم بی آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیٹا جائے اور کتنا ایم بی نہ جائے چلیں آپ کو یہ بھی دکھا جاتے ہیں سیلیک کریں اور اس کو دیکھیں لیمٹ کو انیبل کر لیں اب ریڈ کو آپ جتنا رکھنا چاہیں اتنا ریڈ رکھ سکتے ہیں رینج آپ کو وہ بتا رہا ہے یہاں پہ اور ڈیفال ریج ہینڈرڈ ہے آپ اس کو اس کے بعد یہاں تک بڑھا سکتے ہیں ٹین تھاؤزنڈ تک بڑھا سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی اس کی کچھ بیسک فیچرز تھے اور اس کی کنپکیشن تھی مزید میں آپ کو اس کے اندر نیٹ کو بائی پاس کر کے بھی دکھا دیتا ہوں میں اپنے کمپیوٹر پر ایک پنگ کی کمار چلا دیتا ہوں سی ایم بھی کھول لیتے ہیں پی ای این جی پنگ ہم گوگل کے ڈی این ایس کو پنگ کر لیتے ہیں فرکرنٹلی پنگ کے لیے اگر آپ نے ون ٹائم فور ٹائم صرف پنگ لینا ہو تو آپ بغیر ٹی کے لگائیں گے ونہا آپ ہائپر ٹی لگا کے انٹر کر دیں گے اب ہم نے یہ لگا دی ہے پنگ کون کر دی ہے اب ہم اس کے اندر پچیس نمبر پورٹ کے اوپر جانا ہے ہم انٹرنیٹ کی وائر کو پلگ ان کر دیں اور یہاں سے جو ہم نے اس کو سٹیٹکلی آئی پی دیا تھا اس کو ہم ختم کر دیں گے کیونکہ اب یہ ڈینیمکلی چلے گا دیکھیں ناظرین جس اب نے پلگ ان کیا ہی ہے اور انہوں نے آئی پی اٹھا لی ہے اسی ٹائم یہ دیکھیں ہمارا جو نیٹورک کے لوکل آئی پی چال رہا ہے اٹھا لی ہے اور یہ دیکھیں ناظرین ہماری بنگ جو ہے وہ بائی پاس ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ تھی اس کی بیسی کنفیگیشن اور سیٹنگ تھی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس کے ویڈینٹ کے ساتھ اور مزید مزید سچوں کے ویڈینٹ کے ساتھ آپ کے لئے انشاءاللہ ہم ویڈیو لے کے آتے رہیں گے آپ جس طرح پہلے محبت کے اظہار کرتے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اس طرح لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں اور کوئی اگر آپ کا کوئشن ہو تو اس کے بارے میں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کو بائے کرنا ہو تب بھی ہمارے نمبر وغیرہ ڈیٹیل میں مجود ہے سارا کچھ اگری ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں